چطورت ہی آئے گا اس کے آگے دیکھو جیسے پرترہ چوہن کے بات کریں تو ہمیں معلوم ہے پرترہ چوہن کو تو بیسے دلی کی گدی ملی تھی اس کے پتا سومیسور تھے اور آرنو راج یہ آرنو راج کے سامنے بھی یہاں پر تومبروں کا احساسن دلی کے اوپر تھا تو اپنا اس میں جو آنسر ہوگا کیوں جائے گا وکرے راج چطورت آنسر کوسن نمبر مہینی آلیس 42 میں بتائے گیا ہے چوہن کو وس گوترے برامن صد کرتا ہے ابھی میں نے آپ کو اس سے پہلے جو بیجولیہ سلالے کا سمندھ ہے اس میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اس نے نمبر چالیس کے اندر تو چالیس کو سمجھ لیا تو بیانیس اپنا آپ ہی دیکھو کلیر ہو گیا چوہن کو وس گوترے برامن صد کرتا ہے تو اس میں دیکھو آپسن دے رکھیں جیسے ہرس سلالے بیجولیہ سلالے منسور لے اور گڑیال لے تو ان میں سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو ہرس سلالے ہے تو اپنا ہرس سلالے ہے اس سے ہرس سلالے کا سمندھ بھی چوہنوں سے ہے لیکن ہرس سلالے میں چوہنوں کو سوریہ منسی بتایا گیا ہے اس میں چوہنوں کو سوریہ منسی بتایا گیا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا بیجولیہ سلالے کی بات کریں تو بیجولیہ سلالے کی ایسا لے ہے جس کے اندر ساکمبری اور اجمیر کے چوہنوں کو وس گوترے برامن بتایا گیا ہے جبکہ آگے منصور لیک کی بات کرتے ہیں تو منصور لیک کا جو سمند ہے یہ گپتکال سے ہے گڑیا لیک ہے ان کا سمند گرزر پرتیہاروں سے ہے تو گرزر پرتیہاروں سے اس میں منصور کے اندر گپتکال سے ہے ہاں حرس اور بجولیا دونوں کا سمند چوہانوں سے ہے لیکن پرک یہی ہے کہ بجولیا میں ان کو وصگوتری بتایا گیا ہے اور حرس سلا لیک کے اندر ان کو سوری ونسی بتایا گیا ہے تو ہمارا اس کے اندر جو آنسر ہوگا یہ آنسر ہوگا بجولیا سیلالیک ہمارا زوب اسکندر آنسر ہوگا یہ آنسر ہوگا دوستو بجولیا سیلالیک کلر چیزیں یہ تو دیکھو اسکندر ہو گیا آگے اپنے بات کرتے ہیں کیوشن نمبر تیالیس کیوشن نمبر تیالیس میں رانی پدماؤتی کے بارے بتایا گیا ہے کہ رانی پدماؤتی کو اتحاسک پاتر مانا ہے ایک چیز تو دیکھو کلر ہے ہم سب ہی نے پڑھا ہے کہ رانی پدماؤتی جو کی چتوڑ کے ساسک راول رتن سنگھ کی اتی سندری رانی تھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں چتوڑ کے ساسک راول رتن سنگھ کی رانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا واسطوں میں اس پرکار کا کوئی پاتر تھا یا ایسی کوئی مہلا رہی ہے تو دیکھیں جیدہ تر ودوانوں میں اس بات کو نہیں مانا ہے ایک ماتر جو ڈاکٹر دسرت سرما ہے یا ڈاکٹر دسرت سرما نے ہی ڈاکٹر دسرت سرما نے ہی لکھا ہے کہ صاحب رانی پدماؤتی ایک احتیاسے کے پاتر تھا تو اس میں اپنا جو آنسر ہوگا یہ ہوگا ڈاکٹر دسرت سرما سی اپنسن اپنسن مانا چاہے گا ایسے دیکھیں کیوشن نمبر چمالیس کیوشن نمبر چمالیس کے بات کریں تو اس میں اپنسن دیرکہ ہے ساگڑی پرتھا کا انمولن ساگڑی پرتھا کا انمولن دوستو پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہے کہ یہ ساگڑی پرتھا ہے کیا ساگڑی پرتھا ہے کیا یہ دیکھو ساگڑی پرتھا ایک ریاست کال اور کچھ سمیہ تک ریاست کے بعد میں بھی اس کا پرباہ ہمارے یہاں پر رہتا ہے ساگڑی پرتھا کا مطلب ہوتا ہے بندوہ مزدوری بندوہ مزدور اس میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے کسی ساوکار سے یا کسی زاگردار سے یا کسی تھاکور سے اگر کسی کسان یا کسی نے رین لے لیا تو اس رین کے بدلے میں اس رین کے بدلے میں ایک وقتی کو اس تھاکور یا جو رین داتا ہے اس رین داتا ہے کہ یہاں پر بنا مہن تانا کے مزدوری کرنی پڑے گی جب تک کہ وہ پورا رین نہیں چکا دیتا اس پریوار کا ایک صدس سے اس کو ہمیشہ اس رین کی ادائیگی کے روپ کے اندر کہ بھائی اس نے رین دیا ہے تو رین داتا ہے کہ گھر پر ایک مزدور کی بھانتی کام کرنا پڑتا وہ بھی بینا پیسے کے بینا مہن تانے کے اسی پرثہ کو بلا جاتا تھا ساغڑی پرثہ اور اس پرثہ کا انمولن جو کیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے اٹھارہ سو ایک سٹھ ایسوی کے اندر آگے دیکھو کیسن نمبر پینتالیس کیسن نمبر پینتالیس میں بات کریں آپ پر اس میں لکھا ہوا ہے میوارڈ میں ستی پرثہ پر پونٹیا روک لگائی یہ دیکھو کیسن ایسا ہے جو ہمیں تھوڑا کنفیزن میں ڈالتا ہے کنفیزن میں اس لئے ڈالتا ہے کہ کیسن آتر صاحب میوارڈ میں ستی پرثہ پر روک لگائی اور ہم پڑھتے ہیں جب میوارڈ کا اتیاس تو ایک چیز آتی ہے کہ سترہ سو اٹھا ہے میوارڈ کے اندر جو مہارانہ مہارانہ سوروب شنجی تھے اس مہارانہ سوروب شنجی اٹھارہ سو ایک سٹھ ایسوی کے اندر اٹھارہ سو ایک سٹھ ایسوی میں مہارانہ سوروب شنجھ نے ستھی پرثہ کو عوید گوشت کیا عوید گوشت کیا لیکن جب مہارانہ سوروب شنجھ کی مرتی ہوتی ہے تو اس کی مرتی کے ساتھ نہیں کیا جاتا تو اس کوشن کے انصار اگر اپن دیکھتے ہیں تو دیکھو ایسا ہوتا ہے مہارانہ سوروب سنگھ کے بعد میں جو ساسک بنتا وہ بنتا ہے رانہ سمبو سنگھ جی اور اسی رانہ سمبو سنگھ جی نے ستی پھرتا کو سکون تیا عوید گوشت کر دیا یہی کارن تھا کہ میوار مہارانہوں کے ساتھ ستی ہونی والی انتیم جو محلہ بنتی ہے یہ تھی اینجابائی یہ تھی اینجابائی جو کہ مہارانہ سوروب سنگھ کے ساتھ ستی ہوئی اس کے بعد میں کسی بھی مہارانہ کے ساتھ کوئی محلہ ستی نہیں ہوئی نہ ہی میوار کے اندر ستی پھرتا ہونے دی تو پونڈ روب سے اس کے اوپر جو روک لگانے کا کارے کرتا ہے یہ کرتے ہیں رانہ سمبو سنگھ گڑیال سلہ لیک کے اندر جو گڑیال سلہ لیک جو گزر پرتیاروں کے کالکہ ہی ہے اور یہ جودبور کے اندر ہے اس میں اس پر کار کا کوئی لیکن نہیں ملتا ہے یہ بہت پراشین ہے اگر اس بندو کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ رانہ سمبو سنگھ جی آئے گا یہ دو جار تیرہ کی جو اپنے تھرڑ گریڈ کے ایک جام لگی تھی اسی کے اندر یہ کسن آیا ہوا ہے اور اس میں ادھیکان سٹینٹس کا کسن گرتون نے کان یہ تھا کہ آپ تک سبھی لوگوں نے کوئی کتابیں تھی اس میں بھی اوپسن رانہ سوروب سنگھ ہی تھا لیکن اگر جس کسی بھی دیارتھینی اس بندو پر دھیان دیا کہ رانہ سوروب شنگ کے تو ساتھ سیم اینجا بھائی داسے سہید اس کو ستی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں ہی پونٹ اوپ سے اس کے آگے جو ساسک بنتا ہے سمبو سنگھ جی اس نے پونٹ اوپ لگائے تھی اسی کا یہ کسن سہی ہو پائے تھا یہ تھا اس کے اندر پھر دیکھئے ہندوہ سورج کہلائے تو ہندوہ سورج جو کہلاتے ہیں یہ سبھی کو مالم ہے جس چار اوپسن ہیں ان میں سے جو گوہل ساسک ہیں جو گوہل ونس جو آگے جا کر آپ کو مالم ہے دو واغم بڑھ جاتا ہے ایک تو راول ساکا کے اندر اور ایک شیسودیا ساکا کے اندر یہی شیسودیا رانہ کہلاتے ہیں تو ان شیسودیاوں کو راول بول دو چاہی رانہ بول دو یا سیدھا ساک اگر ایک نام بولیں تو ہم نے بول سکتے ہیں گوہل ونس ان سبھی گوہل ونس کے ساسکوں کو ہندوہ سورج کے نام سے جانا چاہتا تھا تو اس میں اپنا اوپسن ہوگا بی گوہل آگے دیکھئے راج پتانہ کی ریاست جو سوطنتر رہنا چاہتے تھیں یہ کیوشن ہمارے ایک اکرن کے وندو میں سے ٹوپک میں سے ہے ایک اکرن کا دیکھو اپنا جب عدیان کریں گے تو اس میں اپنا دیکھیں گے جو میوارڈ بکانے دنگر پرو ٹونگ یہ چار ریاستیں بتائی گئی ہیں ان میں سے جو میوارڈ ریاست تھی یہ میوارڈ ریاست نے ہمیشہ ہی اپنا پکش لیا ہے جب جوزبور کے مہارجہ ہنمن سنگ جی جو کی کسی کارن سے پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے ہنمن سنگ جی یہ ہنمن سنگ جی میوارڈ مہارانہ سے بات کرتے ہیں تو میوارڈ مہارانہ ان کو ایک ہی بات کرتے ہیں سب ہمارا نردان تو ہمارے پرکونی ہزاروں ورس پہلے ہی کر دیا تھا اگر وہ اپنے نردنے سے تھوڑے سے بھی ڈک جاتے تو ہماری بھی ہیدر آباد سے بڑی ریاستیں ہوتی تو ہم تو بھارت کے ساتھ ہیں اور بھارت کے ساتھ رہیں گے تو نیشت ہے کہ میوارڈ سو تنتر نہیں ہونا چاہتے تھے ایسے بیکانیر مہاراجہ ساردل سنگھ بیکانیر مہاراجہ ساردل سنگھ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بیکانیر مہاراجہ ساردل سنگھ ہی پہلے بیکتی تھے جنہوں نے ساتھ اگسٹ انیس سو سنتاریس کو انسٹیومنٹ آب ایکسیسن پر استاقصار کیے تھے تو سہماتی پتری ولے پتر پر استاقصار کر کے راج پتانہ کے انہیں ساسکوں کو مارک درشن کرنے والے جو ساتھ سکتے ہیں یہ بیکانیر مہاراجہ ساردل سنگھ تو یہ بھی سو تنتر نہیں رہنا چاہتے تھے ٹونکہ نواب جو تھے ٹونکہ نواب کو بھی یہ بھی بلکل بھارت کے پقس میں ہی تھا تو ان میں سے تو دنگرپور ریاست تھی یہ دنگرپور ریاست کے ساتھ ایک مہاراوال لکشمند سنگھ جی یہ مہاراوال لکشمند سنگھ جی چاہتے تھے کہ یا تو ایک الگ سے واغر سنگ بنا دیا جائے یا پھر دنگرپور کو سو تنتر گوشت کر دیا جائے تو ان چاروں میں سے دنگرپور ریاست ایسی تھی جو اپنے آپ کو سو تنتر رہنا چاہتے تھی یا سو تنتر رکھنا چاہتے تھی اس کے آگے دیکھو دوستوں کیسن نمبر اٹالیس اس کیسن نمبر اٹالیس میں دے رکھا ہے توڑ گڑ کو راجستان میں کب سملیت کیا گیا اس کیسن کا سممند بھی ہمارے ایک اکران کے بندوں سے ہی ہے تو اس میں دیکھو تیتھیاں دے رکھی ہیں انسو پچاس انسو اٹالیس انسو انچاس اور انیسو چپن تو پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہے کہ یہ توڑ گڑ کا علاقہ ہے کہاں پر تو دوستوں آپ کو پتا ہونا چاہے کہ راجستان کے دو جلے کھنڈی جلے ہیں اجمیر اور چٹوڑ گڑ ان میں سے اپن کو معلوم ہے کہ اجمیر میرواڑا ایک کیندر ساسد پردیش تھا اجمیر میرواڑا کیندر ساسد پردیش تھا اور اجمیر میرواڑا کے اندر ہی توڑ گڑ سامل تھا اجمیر میرواڑا کے اندر ہی توڑ گڑ سامل تھا راجی پنرگٹھن آئیو کی شپاریس پر راجی پنرگٹھن آئیو کی شپاریس پر ایک نومبر انیسو چپن کو راجستان کا ایک اکرن کا دور پورا ہوتا ہے اور اسی ایک نومبر 1956 کو اج میر میرواڑا کو راجستان کا بھاگ بنایا جاتا ہے اسی کے ساتھ ٹوڑ گڑ بھی راجستان میں ساملے ہو جاتا ہے تو ان اوپشن کے ادار پر اپن دیکھیں گے تو اوپشن دی 1956 یہ ایسا ہے جو 1956 کے اندر ہی ٹوڑ گڑ کو راجستان کے اندر سامل کیا گیا تھا آگے دیکھیں قیشن نومبر 49 49 سامدر کا دوستو سویدان سوامی راجپتانہ کا پرتنی دیتو کیا تو دیکھیں سامدر کا ہے کہ راگوچاری جی مانکلال ورمہ جی اور سی ایس مینکٹا چاری سبی تو اپن کو معلوم ہونا چیئے اس میں تی راگوچاری جی میوار کے اور سے مانکلال ورمہ میوار کے اور سے سی ایس مینکٹا چاری جودپر کے اور سے ان تینوں کو ہی سویدان سوامی سامل کیا کیا تھا راجپتانے سے گیارہ لوگوں کو سویدان سبا کے اندر منونیت کیا گیا تھا اور ایک بیکٹیو اس کے اندر نیوک تو ہوتا ہے تو تینوں ہی سہر آگوچاری جی مانکلال ورمہ جی سی ایس مینکٹا چاری ان سبی کو سویدان سبا میں پرتنی دیتو دیا گیا تھا تو اس میں اپنا جو اپسن ہوگا یہ ہوگا دی اور اس کے آگے اپن دیکھتے ہیں انتیم کشن ہمارا پچاس نمبر کشن نمبر پچاس سومیلت نہیں ہے اس میں کچھ سنستائیں دے رکھیے ان سنستاؤں کا سنستابق دے رکھا ہے سستاپنا ورس دے رکھا ہے اور کون سے جگہ پر سستاپیت ہوئی یہ چار بندوں ایک ساتھ دے رکھے ہیں تو اس میں سے دیکھو اپن دیکھیں گے اپسن نمبر ایک دو تین چا ابینو بھارت سمیتی انیس سو ساتھ جیپور ارجنلال سیٹھی یہ سونی نہیں ہے ارجنلال سیٹھی جی ہے اس میں تو اپن کو معلوم ہونا چاہے کہ ارجنلال سیٹھی نے تو انیس سو پانچ کے اندر جیپور کے اندر وردمان چھاترہ واس اور جین اسکولوں کی ستاپنا کی تھی تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا آگے دیکھیں گے راجپتانہ مدد بھارت سبا بلکل صحیح بات ہے راجپتانہ مدد بھارت سبا کی ستاپنا انیس سو ٹھارہ دلی کے اندر ماروارڈی پستکالے کے اندر سیڑ جمنا لال بجاج سادشتہ رامداز مانکے لال ورما نریس منڈل نریس منڈل کی بات کریں تو ہم یہ چیز بڑھتے ہیں کہ بھارت ساسن ادینیم جو بھارت ساسن ادینیم انیس سو انیس اس بھارت ساسن ادینیم انیس سو انیس کے تحت ایک پراؤدان یہ کیا گیا تھا کہ راجپتانہ کے راجپتانہ کی اپورا جو بھارت کے ساسک ہیں ان ساسکوں کو ایک منچ پردھان کرنے کے لیے ایک سنستہ بنایا جائے اور اس سنستہ کا نام رکھا گیا تھا اور اس سنستہ کا نام رکھا گیا تھا